جو چھٹی سے لے کر دس ہی تک جو پی ٹی بی گس لے بس ہے سوال کیا ہے کہ چھٹی سے لے کر دس ہی تک جو آپ پر جب جاکرس پروٹی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی کتابیں چین ہوں گی لیکن پھر حال یہی کتابیں رہیں گی آپ پڑھائیں گے آٹھویں مینے کے بعد جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو ان کی کتابیں چل جائیں گی آپ بھی پرانی کتابیں چھٹی سے لے کر دس ہی تک تو بچے ہیں اور ان کے والدائیں یہ سن لیں آپ بھی پرانی کتابیں یوز کریں گے ایک دس ہی کتاب لے کریں گے کوئی تبدیلی آئے تو وہ آپ کو بھی بتا دیا جائے گا کوئی اور سوال جو سمجھ نہ آئے میرے کسی بات کو ضرب دے کے ڈبل نہ کیجئے گا خواتین جو میں نے کہی ہے میرے انڈیا کو جانیے گا اور وہ ہی بتائیے گا جو میں نے کہی ہے اور اس لیے میں نے آج ویڈیو بھی بنایئی ہے کیونکہ باتوں کو چینج کر دے گا کوئی نیت نہیں ہوتی ہے اگر سمجھ اتنی ہوتی ہے وہ بات چینج ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ کسی کوئی نیت راض ہوگی ہے بندہ الفاظ پورے یاد دے رکھ سکتا تو یہ پلیز زیادہ بہت رہی ہے کہ آپ مسلم قرآن میں جا کے بہت چاہت سے آپ پروموٹ ہو رہے ہیں مسلم قرآن میں جا کے وہی الفاظ بھولے اپنی طرح سے کوئی نیش آئی ایڈ نہیں کرنی آپ نے پتہ جلے بھی کل گاؤں میں کوئی بھوکی ہو تو پتہ جلے بھیو نئے کٹا کھڑ ہو گی رہی ہے ٹھیک ہے جی جو بے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے جتنے ہے اور اگر نہ سمجھائے آپ آ سکتے ہیں دارین اور سکھائی سکول پر میڈم پیٹھیں آپ آجا بھی پوچھ سکتے ہیں چیزیں وہی ہیں سلمس کے بارے سے لگتے ہیں کہ چینج ہو جائے آجا چھٹی سے آگے چینج نہیں ہو رہا اور ہاں ایک اور بار یہ دھیانا جی کا پلے گروپ نرسی پریپا پورس تینی ہو گا پلے گروپ نرسی پریپا پورس آئندہ سال میں وہی رہے گا یہ صرف وان سے ٹھپ اور شاید سکھ سے آگے کچھ ہو گا اسی کے بعد کے لیے ایدھر ٹائم میں نے لیا ہے سوری پر یہی اسی کے لیے آپ کو بلیا گیا تھا تاکہ یہ بات آپ اس کے بعد بند کر سکتے ہیں نہیں آدھے پانے گھنٹے میں ہو جائے گا آہ بات ٹھیک ہے یہ مادر کے ساتھ ادھائی مادر کے ساتھ یہ میں نے سی ریکارڈ کرویا ہے کہ بعد میں جب میں مسجد پہ جاتا ہوں اور روڑی پہ جاتا ہوں چیزیں سنتوں پہ تو سہین آکھے ہیں تو پھر میں کہتا بیان میں سہین میں گروپ نہیں آکھے ہیں ٹھیک ہے چیزیں چینج نہ کیا کریں جو کہا جائے بندے کی نیت دیکھا کریں اس کا سسٹم دیکھا کریں کس نکے سے کہہ رہے ہیں میرا مقصد آپ کی اخراجات جو ہے وہ کم کرنا ہے اچھے کی تداد ہے جی سولہ پھل نمبر ہے چھے سب پچیس حاصل کا نمبر ہے چار سا اٹھارہ اور اس بچے کا نام ہے عبدالعہر ان کے بالے میں ان کی چیزیں کہتی ہے یہ رسپیکٹ کرنے والے بچے ہیں اور ان کو کلاس ٹو سے کلاس ٹی سے پرموٹ کر دیا گیا ہے اس بچے کا نام ہے جی محمد عیسیٰ چار سا اٹھاریس نمبر نے لیے ان کو بھی اپنے طرف محمد عیسیٰ چار سا اٹھاریس نمبر ہے ان کو بھی کلاس میں پرموٹ کیا گیا ہے اور یہ آنیسٹ ہے رسپیکٹ پل ہے اگلے بچے نے نمبر لیے ہیں چار سا اٹھاریس اور ان کا نام ہے محمد عیسیٰ یہ جی محمد عیسیٰ آنیسٹ ہے اس کے بعد ہے جی چار سا اٹھاریس نمبر حاصل کیا ہے اور ان کا نام ہے جی نور فاطمہ نور فاطمہ کے بارے میں یہ سمارٹ سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد چار سا اٹھاریس نمبر حاصل کیا ہے محمد احسان محمد احسان محمد احسان سنسیر بچے ہیں اور اس کے بعد ہے جی چار سا اٹھاریس نمبر حاصل کیا ہے زارہ بی بی زارہ بی بی ریسپیکٹ سول ہے جی حضا کریں کہ جو آپ کی پسیلیٹی پر جو خوبی ہے یہ آگے اور پروموٹر پڑی کلاسوں پر جا کر انہوں نے نمبر حاصل کیا ہے پانچ و پندر شریف پانچ اور اور ان کو بھی اگری کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے محمد سائم اس کے بعد نمبر حاصل کیا ہے پانچ سو چوبی سی سریف پانچ اور ان کا نام ہے جی امی فروہ محمد سائم کے بارے پہ کہتے ہیں جی کہ یہ برائیٹ سویٹ ہے اور امی فروہ جو ہیں وہ نائیس اور بیسٹ رائٹنگ اچھا آپ کی رائٹنگ اچھی ہے جی بیری دوست بیسٹ رائٹنگ پانچ و پچیس نمبر حاصل کیا ہے اور ان کو بھی اگری کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے ان کا نام ہے مریم فاطمہ مریم فاطمہ اوپیڈیٹ ہے اور آنیسٹ ہے محمد عبدالنفی پانچ سو چونتی نمبر حاصل کیا ہے اور یہ انٹریلیٹ ہے بٹھوڑی نارٹی سی ہیں محمد عبدالنفی اگلا بچہ جی محمد عمان پانچ سو چونتی نمبر حاصل کیا ہے چیس سو پچیس میں سے ان کو بھی اگری کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ ورکن ہیں پانچ سو چونتی نمبر حاصل کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اوپیڈیٹ ہیں اور ہارڈ ورکن ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ ورکن ہیں انہوں نے نمبر نہیں ہے پانچ سو اونادو ہے اور یہ بھی پاس ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انٹریلیٹ سٹوڈٹ ہے اس کے بعد ہاں جی عبدالحادی عبدالحادی ہارڈ ورکن اور انٹریلیٹ سٹوڈٹ ہے اور ان کی تھرڈ پسچن ہے انہوں نے چھے سو پچیس میں سے چھے سو ایک نمبر لی ہے اور ان کا نام ہے عبدالحادی یہ بچے ابھی سے سٹیج پہ آگئی ہے تو بچے آپ اگر سار میری جو ہے ریڈ ناؤس کے لیے ماشاءاللہ جی اچھا چھے سو پچیس میں سے چھے سو آٹھ میں اصل کیے اور یہ سیکنڈ پسیل پر ہے عثمان غنی عثمان غنی انسینٹ اور انٹریٹ اور فرس پچیس میں سے پانچ سو گیہ رہے ہیں شریعہ پانٹ نمبر احساسل کیے اور انہوں کا نام ہے محمد احسن فارو محمد احسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرییٹیو مائن ہے انٹریٹ ہے ویڈ گوڈ اس کے پاس کلاس ون کے کار ٹی جی کا مجھے بس تھوڑا سا وقت باقی ہے کوئی ایک آناؤنسپیٹ نہیں ہے وہ جو آپ کے پندر میں لیے گیا تھے اسی میں ساری آناؤنسپیٹ کر دی گئی ہے کوئی ضروری بات نہیں ہے صرف چھٹیوں پہنان باقی ہے باقی ضروری باتیں ہوگی ہیں زیادہ وقت آپ کا نہیں رکھے گا شودانسپیٹ کیلہ باتائیں ہوں